باشکار اداف ستسریہ کال میں ہوں آپ کے ساتھ حرکیرت سنگھ آلو والی آپ دیکھ رہے ہیں جس ہندی سٹریٹ ٹاک اس پروگرام میں آپ کا سواگت ہے اور یہاں ہوتی ہے سیدھی بات اس بات میں وچار کیا جاتا ہے کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ لیول پر اور جب گراؤنڈ لیول کی بات کرتے ہیں تو ایسی کئی سرکھیاں نکل کے سامنے آتی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو لیکن جب اس میڈیا پر وچار ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے اس منچ پر کی جائے سیدھی بات جس کو کہا جاتا ہے سٹریٹ ٹاک آج اس پروگرام کے تحت ہم کوشش کریں گے اس سارے وچار اور سارے ومرش جو آج کل سوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں اور جب بات ہوتی ہے ایسے مسئلے کی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم بھارت اور پاکستان کے لیے نکل کر سامنے آیا ہے جس پر باتچیت کرنی بنتی ہے باتچیت آج ایسی ہوگی جس پر امریکہ کی اس دھرتی پر کیا وچار ہو رہا ہے اور یہاں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کیا کیا سننے کو مل رہا ہے اور یہاں کی پرنٹ میڈیا کیا کچھ بیان کر رہی ہے انڈیا پاکستان کے سببند کو لے کر اور جب اس ریلیشنشپ کی بات ہوتی ہے تو ایسی کئی سرکھیاں نکل کے سامنے آتی ہیں لیکن جو آج سب سے بڑی سرکھی اور جو سب سے بڑی ہیڈلائن ہر نیوز پیپر کے اوپر ہر سوشل میڈیا کے اوپر الیٹرونک میڈیا کے اوپر فرنٹ میڈیا کے اوپر ہے پلواما ایٹیک جس کو لے کر کئی وچار کئی پیروکار کے سامنے آ رہے ہیں ایسی 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 جو یہاں پر زمینی سطر پر کام کر رہی ہیں وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے بیان اپنا درد اپنا روش اپنا پکٹاوہ اپنے پرتکرم وہ دینا چاہتی ہیں لیکن بات یہاں ہی نہیں تھمتی ہم نے الگ الگ بیان الگ الگ مسئلوں کے اوپر سنے لیکن جب پلواما ایٹیک کی بات ہوئی تو آج پہلی بار یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ یو ایسی میں رہتے این آرائی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر رہتے کمیونٹی لیڈر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا دھرکھواست وہ پردھان منتری موڈی سے کرنا چاہتے ہیں وہ بات چیت کریں گے آج اس پروگرام کے مادھیم سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے ان کے وچار اس اٹیک کو لے کر اور کیا ہے ان کے وچار انڈیا پاکستان کے سمبند کو لے کر میں آپ کو تاروخ کرادوں میرے ساتھ موجود ہیں جے سنگھ جو کی پچھلے لمبے سمیں سے اس دھردی کے اوپر کمیونٹی کے لیے انڈین کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے وہ سماجک کام ہو چاہے وہ دھارمک کام ہو اور سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں اور حال فلال میں ان کو انڈیا ڈے پریڈ جو کی لونگ آئیلنڈ نیو یورک میں نکالی جاتی ہے اس کا پریزیڈنٹ اس کا پردھان نکت کیا گیا ہے ان کا ہم سواغت کرتے ہیں اس پروگرام میں ان کے بھی وچار ہم لیں گے میرے ساتھ مکیش موڈی موجود ہیں پچھلے لمبے سمیں سے اس دھرتی کے اوپر رہ رہے ہیں اور کاروباری ہیں ان کے بھی وچار ہم لیں گے میرے ساتھ شرنج جی سنگھ تھند موجود ہیں جو کی ایڈیٹر ہیں پبلیشر ہیں ساؤتھ ایشین انسائیڈر یہاں کی اکبار چلتی ہے اور انڈیا ڈے پریڈ کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا بھی ہم سواغت کرتے ہیں ہمارے مہمان آج یہاں پر کیا کچھ وچار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو سواغت کرتا ہوں اور بہت بہت آپ کا سواغت ہے ہمارے اس پروگرام میں اور اپنے وچار آج آپ ہمارے ساتھ سانجے کریں گے اور اس سے بھی بڑی بات آج آپ نے اپنا قیمتی سماہ نکالا ہے اس وچار کو لے کر اس مسئلے کو لے کر سب سے پہلے میں پرتیگرم لینا چاہوں گا جے سنگھ جی کا جے سنگھ جی کیسے دیکھ رہے ہیں پلواما اٹیک اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آگے انڈیا پاکستان کے ریلیشنشپ کو ایسے جی پہلے تو نمسکار جس ہندی کے شروطہوں کا اور حرکیرد جی آپ کے اس پروگرام میں ہمیں لانے کا بات ایسے ہے کہ سمیں کی بات جیسے انہوں نے کی آج جو سمیں ہے وہ فیوریبل نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو لے کے کیوں جو شرمناک گھٹنا گھٹی ہے کشمیر میں پلواما میں اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ اس میں انہوں نے مافی تک نہیں مانگی ہے یا اپنے پہ بالکل بھی کچھ نہیں لیا ہے اپنا ریسپانسیبلٹی نہیں لیا ہے یا انہوں نے مانا نہیں ہے اس بات کو کہ پاکستان اس میں انوالو ہے جبکہ ساری دنیا یونائٹڈ نیشنز نے لے کے ساری سرکاریں چاہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس کی ہو فرانس کی ہو یا کہیں کی بھی ہو سب ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ٹیروریزم ایس انف ابھی اس پہ روک لگانی چاہیے اور موڈی جی میں شور ہوں کہ وہ اپنا جو موڈی جی میں شور ہوں کہ اپنا اس وقت ان کو جو سٹیپ لینے چاہیے ہیں وہ شاید اس سے بیٹر ہی کر رہے ہوں گے موکیج جی آپ سہمتی رکھتے ہیں اس بات سے لیکن میں اپنے درشکوں کو یہاں پر ایک باری جرور بتانا چاہتا ہوں کہ امران خان وزیر عالم پاکستان کا ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے ہندوستان کے پاس اس کے بعد یہ دہشتگردی جو ہے وہ صرف ایک ملک کا حصہ نہیں ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ ایک کس کا کوئی دھرم نہیں ہے ایسا بیان جو ہے امران خان کا نکل کر سامنے آیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک پبلک سٹنٹ ہے جو پردھان منتری موڈی کی طرف سے الیکشن سے پہلے کیا گیا ہے موکیش موڈی میرے ساتھ موجود ہے موکیج جی کیا سہمتی رکھتے ہیں آپ جی سنگھ جی کی باتوں سے اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس اٹیک کو سب سے پہلے تو بہت بہت سب دھنیواد اور ہمارے کو یہ آپ نے ہمنتریت کیا ہے اس کے لیے میں جی جی کے بات سے بہت سہمت ہوں اور اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کو ٹیررزم کو بھڑاوانی دیتے ہیں کہ ہم کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو اسامہ بیل آڈن کہ آپ آ گیا دعو دیبرائیم کہا ہے آپ کیسے بول سکتے کہ آپ ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتے ہو سارے ٹیررزم آپ کے کنٹری میں موجود ہے اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہو تو دعو دیبرائیم کو بھیجو واپس وہ آپ نہیں بھیجتے ہو دعو دیبرائیم کو واپس آپ کو اسامہ بیل آڈن کو آپ نے سلاہ وہاں پر سرن دی ہوئی تھی تو آپ کیسے بیان دے سکتے ہو جب پوری دنیا جانتی ہے جیسے جی جی نے کہا کہ امریکن سرکار ہے چاہے فرانس کے سرکار ہے چاہے کوئی بھی سرکار ہے سب سب لوگوں نے کہہ دیا ہے اور کہ اب ان کو بند کر دو آپ کے ٹیررزم کو وہ پھر بھی نہیں مان رہے تو یہ جو بیان ہے ان کا وہ بہت ہی غلط بیان ہے اور یہ تو ساپ زائر ہے اگر آپ چاہتے ہو اپنے آپ کو پروف کرو تو سارے جو اتنے بھی ٹیرزم ہیں ان کو آپ واپس بھیج دو دعو دیبرائیم کو آپ واپس انڈیا بھیج دو پھر آپ پروف کرو کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے تیرزم کو جی میں درشکو کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسوسٹیویشن نے انڈیا ڈے پریٹ کی اسوسٹیویشن نے ایک فنڈ ریزنگ بھی کی تھی اور جو جوان ہمارے شہید ہوئے تھے ان کی فیملی کے لیے فنڈ بھی اکٹھے کیے گئے تھے جی سنگھ جی کتنا کوئی فنڈ اکٹھا ہوا ہے ان کی فیملی کے لیے ابھی تک ہم نے جب شروع کیا تھا چوبیس گھنٹے سے کم نوٹس میں ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا منترت کیا تھا اور تین سو کے قریب لوگ وہاں پہنچے تھے سارے کمیونٹی لیڈرز جس میں ہمارے ساتھ ارگنیزیشنز جڑی تھی نیو جرسی سے منہیٹن سے کوئین سے اور لانگ آلینڈ ساری ارگنیزیشنز تھی وہاں پہ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ہزار ہزار ڈالر چوالی سزار ڈالر اکٹھا کریں گے لیکن جب تک کہ وہ دوپہر آئی جس دن یہ ہم اکٹھے ہوئے کانڈولنس میٹ کے لیے اور فانڈ ریز کے لیے تو ہم نے ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بھئی ہم ایک ایک لاکھ روپیہ ان کی فیملی کو امیجیٹ فیملی کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا ٹرانسور کروائیں گے کیا بات ہے بہت بہت شرنجی سنگھ تینجی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پترکار کی روپ سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو اس اٹیک کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں بھارت پاکستان کے سمبند کو پیرہ جی سٹو پیلد شکریہ دنیاواد for inviting us here جیزمیہ سے پلاتفرم اور آپ کے درشکوں کو بڑا اچھا پروگرام کلانے کے لیے آپ کو بڑائیے انڈیا پاکستان کے ریلیشن پہلے ہی بڑے ڈیلیکیٹ تھے بڑے نازک تھے اب تو یہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں ٹوٹنے سے بھی زیادہ کاغار پہ آگئے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ بھارت کی ذمہواری نہیں ہیں all the time کہ پروو کرتے رہنا پہلی چیز انہوں نے جو ریڈ کارپیٹ بچھا رکھی ہے وہاں پہ دنیا کے most wanted terrorists کے لیے تب اس میں پاکستان کی گورنمنٹ جتنا مرضی کہلے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں لیکن جو شک کی سوئی ہے تو یہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے اگنیتک ذمہ داری بھی ہے اور دوسری سوشل ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی اپنا گھر صفائی تو ان کی خود کی ذمہ داری ہے نا تو وہ بھارت کی ذمہ داری نہیں ہے بھارت نے تو ایک بڑے بھائی کا رشتہ بہت دیر سے نبھایا ہے کہ کتنی بار بھارت پہ اٹیک ہوئے ہیں حملے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بھارت نے ایک سہیم برتا ہے بومبے میں بھی ہوا کشمیر میں بھی کتنی بار ہوا پتھان کورٹ میں ہوا تو پاکستان کتنی بہت دیر سے جو چھوٹا بھائی ہوتا شرارتی ٹائپ بہت دیر سے ہو رہا ہے تو ہندوستان کی جنتہ کا بھی سہیم بہت ہے پولیٹیشن کا بھی بہت سہیم ہے لیکن ابھی جو ہے یہ تمام ذمہ داری پاکستان کے اپنی ہے اس ریلیشنشپ کو یا تو برقرار رکھیں یا اس کو تھوڑا صدار نے کی اب یہ ہو گیا کہ جیسے ایک نائن ون ون کے اٹیک کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو مطلب کی اسامہ بن لیہ بھائی تو اب ہندوستان کبھی یہی ہے کہ پاکستان یا تو آپ ہمارے ساتھ ہو اس کا مطلب ہے کہ جتنے ٹیرریسٹ ہیں ان پہ آپ صرف بین مت لگائیے جو آج بین بھی لگی ہے بین مت لگائیے ان کو پکڑیے اور ہندوستان کے حوالے یا دنیا کے جو بڑی کوٹ ہیں اگ میں ہیں ان کے حوالے کریے اگر آپ وہ نہیں کرتے ہو تو چاہے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ امران خان ہے کوئی مطلب نہیں وہاں پہ نواز شریف ہے یا مشرف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیم جو آرمی کرتی جا رہی ہے آئی ایس آئی کرتی جا رہی تو ریلیشنچپ جسے آپ کہتے ہیں کہ پترکار کے طور پر جنرلیس کے طور پر اور سب سے زیادہ ذمہ واری بڑے ڈیلیکیٹ سیچویشن پترکاروں کی ہی ہے اور موسٹلی ان سیچویشن پترکاروں پہ پہ پتر لگتے یا گولیاں لگتے ابھی ہم پہ 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 سب سے بڑا جو لوگ وہاں آکے مطلب اپنے بارک سب اپنا اپنا اپنی جو ان کے جو بیچار ہے وہ پرگٹ کر رہے تھے ان کا صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہاں پر جو سب سے بڑا جو ان کا ایک جو میسج تھا وہ پاکستان امباسی کے لیے تھا کہ آپ ایکسپورٹ جو بھی کرنا کریں ٹیوریزم کو ایکسپورٹ نہ کریں ان کا جو سب سے بڑا میسج یہ تھا کہ آپ ٹیوریزم کو بند کریں اور جو پروٹیس تھا وہ یہ ہی تھا صرف بولنے کو کہ آپ ٹیوریزم کو بند کریں اچھا تو کیا کچھ دیکھنے کو ملایاں بیشی سے کوئی بہار آیا جے سنگھ جی کچھ وچار کیے گئے نہیں میمورینڈم لے کے ہم تینوں ہی گئے تھے اور ہمارے ساتھ ایک اور ماں پوچھتے جو ہم نے کوشش کی دروازہ ان کا کھلا تھا گلاس ڈور تھا آبیسلی بند تو جو لوگ باہر آئے ہمارے بیل کرنے پہ تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم میمورینڈم نہیں لیں گے دروازہ بند کر دیا تو پھر ہم میمورینڈم جو ہے ان کے دروازے میں لگا کے آئے تھے ہماری میمورینڈم میں صرف یہی ریکویس تھی کہ اب ٹیوریزم جو ہے وہ اس پہ روک لگا دو اس کو ختم کر دو لیکن یہ کیسے ختم ہوگا اور کیا ٹیوریزم صرف ہندوستان پاکستان یا پھر جو کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر دہشتگردی پھیلائی جاتی ہے کیا اس کا دھرم ہے کیا اس کی جات ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے دہشتگردی یہ سارے سوال لیں گے اور لیں گے ان سوالوں کا جواب اس بریک کے اس پار بریک کے بعد آپ سب درشکوں کا سواگت ہے باتچیت آج سٹریٹ ٹاک میں ہو رہی ہے پلواما اٹیک کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے ریلیشنشپ کو لے کر ہاں فلال میں خبر سامنے یہ ہے کہ پانی بند کر دیا گیا ہے اب پاکستان کے پاس پانی نہیں پہنچے گا میڈیا کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی تھی کہ نتن گھڑگری کی منسٹری کے اندر پردھان منطری موڈی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پانی روک دیا جائے اس کی نیتی پہلے تیگ کری گئی تھی اس کو پانی بند کر کے کہاں پر چھوڑنا ہے وہ پہلے ایک پلاننگ منائی گئی تھی اس کے بعد اب پانی بند کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے مکیجی پانی بند کر دینا یا پانی پاکستان تک نہیں پہنچنا اس نیتی کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو پانی بند کرنا تو یہ ہوگا ہے کہ پوری پاکستان کو ختم کرنے کی بات ہوگا ہے اگر پانی نہیں جائے گا تو بھئی جہاں جو تکلیف ہے وہ تکلیف کو دور کرنا ضروری ہے اگر کوئی انسان کی اگر پاؤ میں تکلیف ہے تو ہم اس کا پاؤ اگر کاٹ بھی دینا پڑتا ہے پاؤ کاٹنا پڑتا ہے بندے کو مار نہیں دیتے ہو تو ان کی پالیسی ہے وہ بھی اس کے لیے ہو گئے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہم بہت ٹائم سے ان کی سینکر جیسے کہ سرن جی نے کہا تھا کہ بہت ٹائم ہو گیا ہم ان کو بڑے بھائی ہم نے بڑے بھائی کا پورا درستہ نبھایا ہے لیکن وہ جب وہ نہیں مار رہے تو کتنے بار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ناسور ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا بھی ضروری ہو جاتا ہے نہیں تو پھر وہ پورے سماج کو یا پورے اور لوگ کو خراب کر دیتا ہے تو کبھی کبھی کسی کو ڈیتھ بھی دینی پڑتی ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کچھ ڈیسیزن لیا ہوگا سو اگر ان کا وہ ڈیسیزن ہے تو میں سہمت کرتا ہوں نہ جانے بینا کی اس کے پیچھے کیا ہے بچار دونوں ایک جیسے ہی ہیں کہ نہیں بھی کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں ہے تو وہ کرنا بھی پڑے گا دیکھیں جنم سے ہم بھی یہ سب سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو سلجھا لینا چاہیے یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ کبھی کبھار ڈپلومیٹک وے سے سلجھانا چاہتے ہیں کبھی کبھار پاکستان کے جو سیاستدان ہے وہ سلجھانا چاہتے ہیں راج نیتک طریقے سے اگر ہم دیکھیں اس کا اگر ہم وشلیشن کریں تو اس سندرب میں جے سنگھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ مسئلہ گھمبیر ہے اور دونوں ملک کے جو پولیٹیشن ہیں اس کو سلجھانا چاہتے ہیں اگر سلجھانا چاہتے ہیں تو کیسے سلجھائیں گے ایسا ہے کہ ہم لوگ یا میں اپنی بات کرتا ہوں شاید اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہے یا we are not the policy makers جب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیشن ڈپلومیٹک وے میں چلتے ہیں ہاں میں بھی ان کو ان کا اپنا رہتا ہوگا پر میرے خیال میں اکثر دیش ہٹ کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ دیش والوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ سارے کے سارے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک ٹوکرے میں کچھ سیب اگر خراب ہوتے ہیں باقیوں کو خراب کرنے لگتے ہیں پر میرے خیال میں انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ جیسے مکیش بھائی نے بولا کہ اگر ناسور پوری باری میں چل جاتا ہے تو آپ اس کو ختم کرتے ہو انسانیت کے ناتے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے کچھ سوچ کے ہی اس کو کیا ہوگا کہ بھی اگر پانی بند کرنے سے ان پہ پریشر جاتا ہے دوسری سائٹ دوسری سائٹ کے ملیٹنٹس پہ یا دوسری سائٹ کے ملٹری پہ تو شاید یہی ٹھیک ہوگا جیسے آہد کی بات ہوئی کہ کہا کہ یہاں کے جو فیملی ہیں جو شہید ہوئے ہیں جوان وہ آہد ہوئے پورا ملک آہد ہوا ہندوستان آہد ہوا پاکستان کی طرف سے بھی بیان نکل کے سامنے ہیں وہاں کی میڈیا نے بھی بڑی بڑی باتیں کری کہ ہندوستان ہمیشہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے ان کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے پتھان کھوٹ ائر بیس حملے کی اگر ہم بات کریں ہم بات کریں آہ تاج ہوتل پہ آہ اجمل کساب کی بات کریں تو وہاں کی میڈیا جو ہے وہ بلکل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دہشت گردی آتنگوات پاکستان میں نہیں ہے شرنجی جی کیسے کیا لگتا ہے کہ جو پترکار اس ملک میں رہتے ہیں اور جو پترکار ہمارے اس ملک پر ہیں آتنگوات کو لے کر دونوں ملکوں میں بات ہو رہی ہے میڈیا کے پلیٹ فرم پہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان تو ماننے کو تیار نہیں ہے ٹھیک یہ جو میڈیا ہے پترکار ہیں اور اسپیشلی براڈکاست جنرلیزم ہے ٹی وی ہے تو ان کو اپنی جو ویورز ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں پاکستان کے جو آئے میں ان کو بلیم نہیں کرتا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انڈیا نے کوئی پروف نہیں دیا کیونکہ ان کو یہ کہنا ہی پڑھنا ہے اپنے درشکوں کا دھیان رکھنا ہے اپنے ایڈورٹائزر کا دھیان رکھنا ہے تو سیم جیسے انڈیا میڈیا لیکن اگر اس کے ہم ڈیپٹھ میں جائیں تو ٹیکنیکلی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی کوئی پروف کی کسی کو ضرورت بھی ہے کہ ایک لائن لگ چکی ہے ان چیزوں کی ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ورلڈ وائٹ ٹیرریسٹس کو ایک ریڈ کارپیٹ بچھائی ہوئی ہے جس میں وہ ان کو ٹریننگ بھی ملتی ہے فنڈنگ بھی ملتی ہے اور اٹیک کرنے کی موٹیویشن بھی ملتی ہے اور اس کے لیے ساری سہولیت بھی ملتی ہے تو پروف کی تو ابھی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے پروف یہ چیز نہ ہو وہ پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے اور اگر پاکستان اس بار بھی کچھ نہیں کرے گا تو یہ پہلے ہی بہت الگ تھلگ ہو چکا ہے دنیا سے اس بار بہت زیادہ ہو جائے گا آگے کیا تھا کہ امریکہ تھوڑی بہت پاکستان کی فیور کرتا تھا لیکن ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ اس طرح بلکل نہیں دیکھ سکتا تھوڑا بہت پاکستان کو امیت تھی کہ ریشیا ان کی سپورٹ کرے گا وہ بھی نہیں کرے گا فرانس نے سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک مومن بھی کیا ہے کمنگ بیک دوبارہ وہی چیز میڈیا والی جو ہے کہ پروف کی ابھی کسی کو ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کہاں سے ہوا ہے کہاں سے نہیں ہوتا ہے پاکستان نے بھی کبھی کبھی انڈیا کو بلیم کیا ہے کہ ہماری اندرونی مسئلوں کے لیے یا ہمارے اندرونی کچھ چیزوں کے لیے انڈیا کی رو ذمہ دار ہے یا لیکن ان کے پاس کبھی جیسے انڈیا نے پروف نہیں ہے کبھی ایسا کچھ نہیں ہے کونسا پاکستان ملک پاکستان کا بہت بڑا ٹیرریسٹ ہے جو انڈیا میں بیسٹ ہے کوئی بھی نہیں ہے انڈیا کے پاکستان کو اپنے لاوز جو ہیں اپنا یہ جو اپیزمنٹ ہے وہ ختم کرنی پڑے گی مکیش جی یہ بھی بات نکل کے سامنے آئی ہے کئی میڈیا کے حوالوں سے خبر ملی ہے چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو چاہے وہ ویدیش میں میڈیا ہاؤس ہوں یہ بھی بات نکل کے سامنے آئی ہے کہ ایک پبلک سٹنٹ ہے بقاعدہ جو پولٹیشن ہیں پاکستان کے وہ بھی یہ بلیم کر دو ہے پردہان منتری موڈی پر نظر آئے کہ آپ کے ہی سٹیٹ کے اندر جو کشمیر ہندوستان میں ہیں وہاں پر اتنا سارا آر ڈی ایکس آ جاتا ہے اور اٹیک ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں الیکشن سے دو تین مہینے پہلے ٹھیک پہلے یہ ایک پبلک سٹنٹ کیا گیا ہے تاکہ ووٹروں کو گمراہ کیا جا سکے اور اس کا فائدہ لوگ سبا چناو میں لیا جا سکے دیکھو بلیم ہر آدمی اپنے بچاؤ کے لیے بلیم تو کرے گا ہی موڈی اگر پردہان منتری ہے جو بی جے پی ہے وہ کسی اور کو بلیم کرے گی کانگریس سے وہ کسی اور کو بلیم کرے گی تو بلیم کرنا تو یہ جو پولٹیکل جو اس کو ڈراما بولو وہ ہے بلیم کریں گے لیکن جیسے سرنجیس نے کہا کہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو آ چکے ہیں نیوز آ چکی ہے کہ وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر سکولیں ہیں وہاں پر بچوں کو سکولوں میں نہیں داخلہ ملتا ہے بٹ ان کو وہاں پر جہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں پر ان کو ٹریننگ سکھایا جاتا ہے وہاں پر ان کو داخلہ وہاں پر وہ گریبوں کو پیسے دے کے بچے خرید لیتے ہیں اور وہ بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ سب پروف ہو چکا ہے اس کے ویڈیو آ چکے اس کے نیوز آ چکے اس سے بڑا پروف ہو تو کیا چاہیے لوگ کتنی بار بولتے ہیں کی بینہ ایڈوکیشن کے ان کے پاس جاب نہیں ہے تو ٹریننگ ہو جاتے میں بولتا ہوں کی کاتش میر سے اتنے ہندو پڈر نکلے اس میں سے کون ٹریننگ بنا اتنے ہندوز ہے جو کی جن کے پاس جاب نہیں ہے لیکن کون ٹریننگ بنا چی رہی بڑا ہے کیونکہ ٹرننگ دی جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا بچپن سے مکیس جی آپ کو لگتا ہے ہے کہ جو روزگار نہیں ہے کشمیر کے اندر تو ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے روزگار جو ہے وہ مہیا کرایا جا سکے کشمیر کے اندر تاکہ ایک ایمپاورمنٹ کی بات ہو سکے ہمارا جو یوت ہے وہ جہاد کے نام پر ایسے کارنامے نہ کرے اور نوکری کرے اچھے سے اور گھر کو سرکشت رکھے اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہنچی کی سب سے پہلے تین سو ستر جو دھارہ ہے اس اس کو ہٹا دینی چاہیے جیسے ہی تین سو ستر دھارہ ہٹے گی اس کے بعد اور جو دوسرے جو ہمارے بھارتواسی ہیں ان کو بھی وہاں جا کے بزنس کر سکتے ہیں کچھ بھی کسی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہتے ہم ان کا ٹرککنگ کا بزنس ہے کہ ہم ٹرک لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ پترباجی ہوتی ہے جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ تو وہ کوئی پولٹیکل ہے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں بٹ وہاں کے جو ینگ شر ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ایک ان کی ایک اس وہاں پر ایک جاب ہے وہ بھتر فیکنا ایک جاب ہو گئی ان کے لیے ان کو ان کے لیے پیسے ملتے ہیں تو اگر تین سو ستر اٹھاتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے ہم ان کو اچھی نالیج دے سکتے ہیں اچھی ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں اور یہ دیرے دیرے کم ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے بہار امریکہ کے اندر بھی جو این ارائی یہاں پر رہتے ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کا نپٹارہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ماں سے ہٹ آئی جائے روزگار مہیا وہاں کے ینگ سرز کے لیے کرایا جائے تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ نہ بھٹکے اور وہ سیدھے راستے پر چلیں لیکن سیدھے راستے پر کیسے چلیں گے یہ راستہ ٹیڑا اور میڑا جو ہوا ہے اس راستے کے اوپر سیدھا چلنے کے لیے سرکار کتنی گھمبیر ہے سرکار اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یہ بھی بات بہت ضروری ہے لیں گے اس سوال کا بھی جواب اس بریک کے اس پار بریک کے بعد آپ سب کا سواغت ہے اب نہیں ہوگی باتچیت اب نہیں ہوگی باتچیت پاکستان میں دہشتگردی کو کیا جائے گا چیت یہ افواہوں کا بزار ایسے بیان تمام کہیں سوشل میڈیا کے اوپر نکل کے آ رہے ہیں ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں روش مظاہرے جو ہیں وہ سڑکوں پر دیکھے جا رہے ہیں پاکستان مردعباد کے نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں آتنگوات ختم ہو اس کی باتچیت جو ہے اس کو لے کر جو وچار ہے ومرش لگتار ہم ٹی وی ڈی بیٹس پہ کہیں تمام چینلوں کے اوپر دیکھ چکے ہیں لیکن نپٹارہ کیسے ہوگا کیا باتچیت سے نپٹارہ ہوگا میڈیا کے اوپر کمنٹس دے کے فیس بک کے اوپر کمنٹ دے کے نپٹارہ ہوگا سوشل میڈیا کے وٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بھیجنے سے نپٹارہ ہوگا کیسے نپٹارہ ہوگا ڈائی سپورا کیسے چنتت ہے اس کو لے کر یہ گھمبیر ویشے کے اوپر آج جو باتچیت ہو رہی ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان محضود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لگتار اس کے اوپر جی سنگھ میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیان باجی کرنے سے پاکستان اور ہندوستان کے جو آپس میں ریلیشنشپ ہے وہ سلج جائیں گے کیا بات ایسا ہے جی کہ آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا سے زیادہ سٹرانگ کوئی میڈیا نہیں ہے یہ جو ہے بہت سٹرانگ پلیٹ فارم ہے اور اس میں ہر کسی کو ازادی ہے اگر سپوز کرو کہ ایک ٹی وی چینل جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ بھی کوئی بیان اس حساب سے نہیں کر رہا ہے تو کیوں کیونکہ وہاں پہ بندش ہے لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی بندش نہیں ہے تو سوشل میڈیا سے اٹلیس جو میسج ہے وہ اس پار پہنچتا ہے اور میرے کو یہ بھی پتہ ہے دیکھتے ہوئے کہ دنیا کے لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں چاہے وہ ٹرمپ صاحب ہو مودی جی ہو ان کا ٹویٹر اور ٹویٹر کی فالوئنگ ہے وہ سب سے بڑی ہے تو اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اپنی آواز ہے وہ کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ عوام ہو چاہے لیڈر ہو کسی کوئی بارڈر نہیں ہے اس کے مکیج جی آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے مردیہم سے جو کمنٹس اور جو باتچیت جاتی ہے اس پار اور ادھر سے باتچیت جاتی ہے اس پار تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ریلیشنشپس ادھر جائیں گے دیکھو سوشل میڈیا سے میسج جاتے ہیں میسج سے کافی لوگوں کے وچار بدل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سولیشن نکل جائے جیسے جی جی نے کہا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور آج سوشل میڈیا سے کافی چیزیں ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے ایلیکشن بیل جیسے کہ دو ہزار چودہ میں جو موزی جی نے ایلیکشن ہی رہا وہ بیکاوز آف سوشل میڈیا کیونکہ بہت جیادہ جو پوزیٹیونس آئی تھی تو سوشل میڈیا سے کافی چیزیں تک کافی چیزیں حد سے سولیشن نکل سکتا ہے کیونکہ لوگ کے کافی وچار چینج ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں کرتی والوں کو پتا نہیں ہوتا ہے سوشل میڈیا سے ان کو کافی نالج مل جاتی ہے کافی ایجوکیشن ملتی ہے تو وہ ایک اور ایک اور پلیٹ فارم ہے سولیشن نکال دیکھتا ہے شرن جی جی مکھے منتری تھے نریندر موڈی گجرات کے سوشل میڈیا کے اوپر ہی ان کے یہ بیان بھی نکل کے سامنے آیا ہے کہ منموہن سنگھ بولتے نہیں ہیں منموہن سنگھ پاکستان کے اوپر بات چیت نہیں کرتے آتکوات جو ہے بھارت کے اندر فیل رہا ہے ہر کوئی مر رہا ہے پاکستان یہاں پر دہشت گھرتی فیل آ رہا ہے یہ وہ سب اس کے بعد نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ پھر موڈی جی بریانی کھانے پاکستان کیوں کہتے تھے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جو جے جی نے اوکیش جی نے کہا ہے نا سوشل میڈیا تو میری ڈیفنیشن سوشل میڈیا کے سپیکولیٹو میڈیا ہمارا مطلب ہے پانچ پلیٹ فارمز یوٹیوب اور ٹویٹر اور باقی کے تین انسٹاگرام واتس اپ اور فیس بوک ایک ہی کمپنی ہون کرتے ہیں فیس بوک اور وہ آل تین فار پروفٹ کمپنیز ہیں آپ کوئی بھی پوز ڈالیے ان پر آپ کے سگے فرینڈز کو بھی کبھی بات پتہ نہیں لگتا وہ لائک نہیں کرتے کیوں کہ ان کا کام ہے اس پر ایڈ سل کرنے وہ ہے سپیکولیٹو میڈیا اور اس میں سپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو اب بات آئی وہ مطلب کہ اس کے سو کوئی سلیوشن نکل سکتا ہے سپیکولیٹو میڈیا میں کوئی سلیوشن نہیں نکلتا ہے اہلی چیز یہ ہے دوسری چیز آگئی مہدی جی کی ابھی مہدی جی نے کچھ اور چیزیں بھی کہی تھی ان دنوں کالا دھنوی واپس آئے گا لیکن وہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہوتی ہیں ان کو جملے بولا خود گدکری جی نے بھی کہا تھا کہ وہ تو جی ایک پولیٹیکل جملہ تھا وہ پولیٹیک سا سائیڈ چاہے ملمون سنگھ جی نے کچھ کہا ہو نریندر مہدی جی نے کچھ کہا ہو لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آج انڈیا ہرٹ ہوا ہے اگین ہرٹ ہوا ہے ناٹ پہلی بار نہیں ہوا ہے اور سوشل میڈیا سے اس کا کوئی حل نہیں ہے میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ ابھی جو کہتے ہیں کہ بال جو ہے گیند جو ہے وہ پاکستان کے کھیمے میں ہے اور یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ سر سے یہ ذمہ داری ختم کرے کچھ سیریس ٹیپس لے اس میں عمران خان کو بھی لینے پڑیں گے کہ بھائی میں آرمی کا پپٹ نہیں ہوں عمران خان نے ابھی جو بیان دیا تو شام کو اس کی وائف کا بیان آگیا جو فارمر وائف تھی اس نے کہا کہ وہ آرمی کا پپٹ ہے کہ اس کو آرمی کی ویٹ اور اپنا بیان دینے کے لیے بھی آرمی کی ویٹ کرنی پڑی تو میں انڈین گورنمنٹ ہندوستان کی گورنمنٹ تبھی آپ کو لگا کہ پانچ دن کے بعد یہ بیان آیا بلکو پہلی چیز وہ بھی ہے ہندوستان گورنمنٹ بہت سی ایم سے کام لے رہی ہے جو بھی چیز تھی دیکھیں موڈی جی نے جب وہ گجرات کے سی ایم کے طور پر کہا رہا تب وہ پی ایم نہیں تھے پی ایم کے طور پر کافی ذمہ داریاں آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آرمی تیار نہیں ہے آرمی بھی تیار ہے آرمی بھی تیار ہے جب ضرورت ہوگی لیکن اگین اس چیز کا نا تو جنگ کوئی حل ہے وہ تو نا سوشل میڈیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہمارے پاس بھی نیوکلر ویپن ہے وہاں سے ہم تان دیں گے وہ یہ کہتے ہیں یہاں سے ہم تان دیں گے ایک اور بھی چیز ہے نا کہ آپ لگائیے کہ پاکستان آج کی ریٹ بھی موسٹ انڈیٹڈ کنٹری ہے چائنا کا بھی پیسہ دینا ہے ادھر بھی تو ان کے پاس تو پہلے ہی کچھ زیادہ سرمایہ نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے تو اب آرمی سے اگر جنگ ہو جائے گی تو ان کی آرمی کو تو وہ مل جائے گا جو چاہتے تھے تو انڈیا اپنا کام کر رہا ہے لیکن ابھی عمران خان کو بھی اور پاکستان کے جو بھی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ان کو کچھ نہ کچھ ایسے ایکشن دکھانے پڑیں گے ورلڈ کمیونیٹی کو بھی ہندوستان کو کہ کہ ہماری سہمتی سے کہتے ہیں کہ ہماری سہمتی سے نہیں ہوا تو ان کو پکڑو جیل میں ڈالو ان پر کیس چلاو کچھ انڈیا کو دو اور اس معاملے میں ایک چیز کہوں گا کہ پاکستان کی جنتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی ہندوستان کی جنتا تو پہلے آہت ہے تو پاکستان کی جنتا بھی کوئی خوش نہیں ہے پاکستان میں بھی اس سے بینکر اٹیک ہوگا ہے مرکو لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی شرنجید جی ابھی حال فلال میں کرتارپور کوریڈر کوریڈور کو لے کر سرکھیاں جو تھی وہ بنی تھی اور دونوں ملک کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں انہوں نے کنیکشن کیا پیار دیکھنے کو ملا بردرہوڈ دیکھنے کو ملا بلکہ ہندوستان اور پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملا امریکہ کے اندر بھی اس دھرتی کے اوپر بھی دیکھنے کو ملا کئی کانفرنسز میں میں نے آپ لوگوں کو دیکھا جہاں پر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے باتشیت کی رہی اور اب آپ کے دوست بھی ہاں پر ہیں پاکستان سے سببند رکھتے ہیں تو اب کیسی باتشیت ہے آپ کے ان کے ساتھ بات ایسے ہے کہ اگر کیمرے کے سامنے وہ نہیں ہوتے تو بولتے ہیں کہ بہت برا ہوا اور کیمرے کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں تو اپنا موں بند کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ رسپونسیبیلٹی جیسے کہ امران خان صاحب اس کے رسپونسیبیلٹی نہیں لے رہے ویسے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے رسپونسیبیلٹی نہیں لے رہے پر پتہ بیک آف دا مائنڈ سب کو ہے کہ بھئی پاکستان میں ان کو شیلٹر کیا جاتا ہے جو ٹیروریزم ہے ٹیروریسٹ ہے ان کو شیلٹر کیا جاتا ہے کس کی شیئے لگتی ہے آپ کو مکیش جی کی یہ کس کی شیئے پر پاکستان اتنی دہشتگردی جو ہے وہ فیلانے میں کامیاب ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بیان آ رہے ہیں کس کی شیئے لگتی ہے آپ کو میں آپ کا یہ کو اس کا جو انصر بات نہیں بتا ہوں اس کے پہلے میں آپ نے جو ان کو جو question پوچھا تھا کہ موڈی جی پاکستان بریانی کھانے گئے تھے تو موڈی جی گئے تھے ایک relation بنانے کو کہ ایک رسطہ پھر سے مجبوط ہو جائے جو کی پورانی سرکاروں نے بھی کیا ہے بات چیت کے دوران بٹ وہ ہوا نہیں ہے موڈی جی جیسے انہوں نے بھی کہا کہ موڈی جی نے کافی کہا کہ بھئی بلیک منی آ جائے گی واپس اور بھی ہم یہ بھی کر دیں گے لیکن کنوں نے ان کو نام فیکو دے دیا جملے باجی بول دی لیکن اتنا بھی کہہ دیئے کہ جو ابھی اوڈی کا ٹیک ہوا تھا وہ سرجیکل سٹرائک نہیں کانگریس نے یہ کہا کہ یہ فرجیکل سٹرائک ہے اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں وہ سرجیکل سٹرائک ہے ان کو تو یہ دکھانا ہے کہ موڈی گورنمنٹ جو بھی کر رہی وہ غلط کر رہی ہے یہ اپوزیشن پارٹی کی نیتیاں ہوتی ہے جو کہ وہ کرتی ہے لیکن میں موڈی جی کے بات پیانا چاہتا ہوں کہ وہ گئے وہاں پر ریلیشن بڑھانے کو وہ دیش ویدیش گھوم رہے ہیں وہ ہی جو انہوں نے جو اتنی جو گھومے وہ آج ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ پورا پورا ورلڈ پورا ورلڈ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کا ریزن صرف موڈی جی ہے جو کہ یہ بھی کہتا ہے کہ گھومے تو ہیں موڈی جی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے کمنٹس کہیں پڑے ہیں لیکن ہم اس کا اوتھ کو authenticate نہیں کرتے لیکن جو تمام میڈیا کے اکھبار ہیں وہاں سے یہ بھی خبر سامنے آتی ہے موڈی جی گھومے تو ہیں لیکن لے کر کیا آئے لے کر بزنس آئے لے کر یہ جو یہ جو سپورٹ ہے جو آج ہمارے بھارت کے ساتھ نے یہ سپورٹ لے کے آئے ہیں یہ پیار لے کے آئے ہیں یہ آپ کو کہاں ملتا ہے آج اتنی سرکار ہے ہم ستر سپورٹ اور پیار سے دیش چل جائے گا دیش اور سپورٹ اور پیار سے بزنس آئیں گے اور آج ہماری جہا ہم بہت تکلیف میں کھڑے ہیں تو پورا ورلڈ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو یہ اگر موڈی جی نہیں جاتے تو یہ ورلڈ ہمارے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں امریکہ کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں رشیا ہے ہمارے ساتھ میں فرانس ہے ہمارے ساتھ میں اسرائیل ہے they are the major power of the of the world they are with us okay مجھے سنگھ جی کیا سہمتی لگتے ہیں اس بات سے ہم موڈی جی کا کیونکہ جو میں نے اس پلواما اٹیک کے بعد دیکھا ہے جس حساب سے ہر ہندوستانی regardless of religion regardless of political party جو ایک جھٹ ہوئے ہیں جو unity آئی اور اس کے بعد جو باقی ملکوں کے صدر ہیں جو بیان کر رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پہ جو terrorism ہے اس پہ روک لگائی جائے یا پاکستان کو باہر نکل کے at least مدد ایک مثال دوں گا چھوٹی سی میرے کو بتایا آپ کے پاس time کم ہے جیسے کہ امریکہ نے جا کے اسامہ کو وہاں سے نکالا تھا مارا تھا یا جیسے بھی کیا تھا تو اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو اس سے کہا ہے کہ عام لوگ سفر نہیں کریں گے ملٹریز یا ملٹری والوں کے گھر والے سفر نہیں کریں گے پر یہ جو terrorism ہے اس کو کافی حد تک روک مل جائے گی چلی یہ تو terrorism کی بات ہوئی یہاں پر موڈی جی کے بارے میں بھی بات کری گئی ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں موڈی جی کو پورا دیش پوری دیش کی میڈیا بات کر رہی ہے پلواما ٹیک کی بات کر رہی ہے اوری اٹیک کی لیکن جو اصلی مددیں ہیں دیش کے ان کے اوپر بھی بات کرنا آج جس ہندی جس براڈکاسٹنگ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آج community leaders کو اس program میں ہم لے کر آئے ہیں کی ان کا کیا ان مددوں کے اوپر کیا دیکھا جا رہا ہے کی واقعی ہی انڈیا progressive ہوا ہے نرائی ہمارے جو بھائی ہیں ان کو کیا لگتا ہے کی کس دشا کی طرف جا رہا ہے بھارت کس دشا کی طرف بڑے گا بھارت یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس ڈریک کے اس پار ڈریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے جاننے کی کوشش ہو رہی ہے اس program کے مادہم سے یہ آخر کار کیسے سلجائے جا سکتے ہیں بھارت اور پاکستان کا جو رشتہ ہے لیکن آج جہاں پر پورا دیش پورا ملک چاہے وہ پاکستان کا حصہ ہو چاہے وہ بھارت کا حصہ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو وہ بات تو کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر لیکن ساڑھے چار سال موڈی جی کو بھی ہو گئے اس کے بارے میں بھی تو بات کری جائے بنتی ہے نا کیونکہ لوگ سبا کے چناؤ آ رہے ہیں اور اینرائی بھائی جو ہمارے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں انڈیا ڈے پریڈ یہاں پر بقائدہ نکالی جاتی ہے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس دھرتی کے اوپر انڈیا کی ہر اس ٹرادیشن کو کلچر کو بڑے ہی انداز میں یہاں پر بھکو بھی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینرائی بھائی سوچ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر جی سنگ جی میں آپ سے یہ سوال لینا چاہوں گا اور میں جرور چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درشکوں کو اس کے بارے میں بھی جرور بتائیں ایسا ہے جی کہ پہلے تو میں ویری فورچنٹ ہوں کہ میرے پاس انڈیا ڈے پریڈ کی اتنی سٹرانگ ٹیم ہے یہ جو دو بھائی میرے ساتھ بیٹے ہیں یہ کریٹر ہے اس سال کی ٹیم کے انہوں نے میرے کو یا میری ٹیم نے میرے کو ایز ای پریزنٹ چنا اور ہم یہ بتانا آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ صرف ہم ایک بار جھنڈا اٹھا کے پریڈ نہیں کرتے ہیں آگست میں ہاں مناتے ہیں وہ دبست لیکن صرف پریڈ نہیں کرتے ہیں جھنڈا اٹھا کے جب ضرورت پڑتی ہے ہمارے دیش کو یا ہمارے دیش واسیوں کو ایز این آر آئی آپ نے پوچھا تو ہم اسی جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کے اس کی سیوہ بھی کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی یہ ہوا پلواما کا اٹیک اس کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں تھوڑا کر سکتے ہیں بہت کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھگوان نہ کرے کبھی کچھ اور بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ڈی پی لانگ آئی لینڈ انڈیا ڈے پریڈ لانگ آئی لینڈ ہم لوگ کھڑے ہیں آپ کی سیوہ میں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑو اور ہم اپنے دیش کی بھارت کی سیوہ کر سکیں سیوہ کی بات یہاں پر جے سنگ مکیش جی سیوہ کی بات اگر میں بھارت چلے جاؤں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پردھان منتری موڈی نے ابھی تک دیش کی کیا کا سیوہ کری ہے اور کیا کا سیوہ کرنی چاہیے ان کو سیوہ تو جیسے کی الیکٹرونکس ہے الیکٹرسٹی ہے جو مور دن نائنٹی پرسینٹ بھارت میں جا چکی ہے جو کی پہلے نہیں تھی وہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کافی جو سیٹیز ہے جو سمارٹ سیٹی کر دیے گئے وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کافی روڈ جو ہے کافی ہو چکے ہیں پر تمام جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو میک ان انڈیا جو پردھان منتری کا سپنا ہے اوپن انڈیا بھی کہتا ہے میک ان انڈیا نہیں فیک ان انڈیا ہے یہ سب کچھ گراؤن لیول پر نہیں ہوا دیکھو اگر آپ دیکھو گے تو دیکھ سکتے ہو مطلب جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ اپوزیسن پارٹی کی نیتیاں ہیں وہ تو ہمیشہ کوشش کریں گے اگر یہ کانگریس کرتی تو سائد بی جی بھی یہی بولتی آپ کب گئے تھے انڈیا last time میں انڈیا بھی ایک مہنے پہلے گیا تھا تو آپ نے کیا وہاں پر دیکھا ہے جو آپ کو اچھا لگا اور جو لگا کہ پروگریسیو ہو رہے ہیں جیسے کہ میں چندگڑ بھی گیا تھا تو اب چندگڑ میں بھی جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ سمارٹ سیٹی کافی تک بن گئی ہے اور ایک کئی اور بھی اپنا ممبے کے باہر کئی پونہ کے وہاں گیا تھا وہاں پر بھی کافی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے کافی بزنس دیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہے آپ یہ کاروباری ہیں کچھ فائدہ ہوا آپ کو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں امپورٹ بزنس میں ہوں جب پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم شکمنٹ لے امپورٹ ہوتی تھی وہاں سے جب ہم امپورٹ کرتے وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی تو وہ جو کسٹم کلیرنس میں کافی ٹائم لگتا تھا جو ابھی صرف ایک گھنٹے دو گھنٹے میں کسٹم کلیرنس ہو جاتی ہے ابھی شکمنٹ جو اتنی فاسٹ کلیرنس ہو رہی ہے کیونکہ میں یہ بزنس میں یہ انڈسٹری میں 1988 سے ہوں تو میں نے کافی یہ دیکھے ہیں تو میں نے دیکھا بزنس کافی سموث ہوا ہے یہاں کافی جگہ پہ جیسے کہ جیسے کی بات ہوئی تو لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے لیکن اگر نصال دائما آجاتا ہے کہ گھرنس سنگھ ٹیکس ہے دیشت میں آج گھرنس سنگھ ٹیکس کے ہونکو نام دیا جیسے کہ ہر آدمی پوسیسن پارٹی ہوں کچھ نام دیتا ہے گھرنس سنگھ ٹیکس دیتا ہے تو میں کل میں لوگتا ہے کہ موڈے جی ٹھیک کام کر رہے ہیں موڈا جی ٹھیک کام کر رہے ہیں پہلے بھی جو پرامیس کر رہی ہیں کہ کالا دن لاؤ لگتا ہوں بھی امید کر رہے ہیں کہ 15 لاکھ آئے گا کیا لگتا آپ جو بات تھی جملہ نہیں تھا نا تو جملہ تھا نا انہوں نے ایسا کوئی statement دیا ہے کئی پر بھی انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میب انہوں کا لوگوں نے ان کو miss interpring کیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہر لو کے ایک آیا جمعہ جمعہ ہوتا ہے بھی کہا جاتا کہ بھارتی جملہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے کسی کو نام دیتا ہے بیجے پی والوں نے پپو نام دے دیا ہے ہر کوئی نام دیتا ہے لیکن دیکھو اگر آپ خود اپنا اگر آپ اپنا دماغ یوز کرو یا کوئی اپنا دیکھے پروگریسیف ہو رہا آپ کو لگتا ہے شرن جی جی دیکھئے یہ بیجے پی ہے میں آپ اترکار کے طور سے آپ کا بیان چاہوں گا میں بلکل وہی کہہ رہا ہوں یہ ایک پلٹیکل سچائی ہے راجنیتی سچ ہے کہ ایک پارٹی کچھ کہے کرے گی بہت اگر وہ سونے کی بھی بن جائے تو دوسری پارٹی اس کو یہ نہیں کہے گی یہ سونے کی ہے وہ کہے گی یہ پیٹل ہے اور سیم چیز ہوگی ابھی موڈی جی نے انہوں نے خود ہی کہایا کہ کانگریس بھی وہی کہے گی بیجے بھی کہے گی میری ایک پرسنل اپینین یہ ہے کی موڈی جی کے ٹائم میں ساڑھے چار میں انڈیا میں بہت پراغرس ہوئی ہے کیسے جیسے کی لیکن مجھے فنش کرنے بھی لیکن اس سے پہلے منمون سین جی کے ٹائم پہ بھی بہت پراغرس ہوئی ہے انہوں نے بھی جو دس سال لگائے ہیں اور موڈی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا ہے اور اس میں ایڈ بھی کیا ہے ایڈ کیا ہے میں ابھی آپ نے موڈی جی سے ان سے پوچھا کہ یہ کب گئے تھے انڈیا میرا پچھلے ساو کوئی تین چار بار گیا ہوں میں انڈ اور لیٹس گیا تھا اکٹوبر میں دو مینے لگا کے ہوں تو میری ایک عادت ہوتی ہے کہ لگری ٹیول کم کرو تو میں نے آٹو میں بھی ٹیول کیا ہے دیکھا رکشہ میں بھی بیٹھا ہوں مجھے عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل نہیں لگی ہے جو بہت پہلے ہوتی تھی عام آدمی لیکن عام آدمی آپ آم آدمی کی بات پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں جسے آپ بھی اتصاہیت ہوئے ہوں ان کی نیپیوں کو دیکھا ہے یہ جو گمبر سنگھ ٹیکسٹ آپ کے ٹیکس کہہ رہے ہیں یا جی ایس ٹی اس میں عام آدمی غریب آدمی کو زیادہ فرق نہیں پڑھا ہے فرق کس کو پڑھا ہے اگر یہ ویپاری ہے یہ ہے یو ایس قیسٹ انڈرائی انڈیا کے ویپاری کو پڑھا ہے ملکہ کاروباریوں کو یہ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی نیکس ٹرم آتی ہے اور انہوں نے ابھی جو بجٹ میں بھی ان کو کافی فرینڈلی دیا ہے تو میں یہ کہوں گا دیکھئے میرا یہ ہے کہ انڈیا میں جو جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ ابھی ایک میچور ہے لیکن جو ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان کو ایک نیسیسٹی ہے ضرورت ہے کہ بی جے پی نے منمون سنگھ کے ٹائم کو کہنا ہے کانگریس نے بی جے پی کو کہنا ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریے ایون سم ٹائم یو ایس بہت بڑی ڈیموکریس انڈیا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور یو ایس ہے سب سے پرانی ڈیموکریسی یہاں بھی آپ لگائیے کہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ اوباما نے جو بھی کیا بہت کچھ کیا لیکن اس کو ریپبلیکنز کہیں گے کچھ نہیں کیا ٹرمپ نے آکے بہت کچھ کیا لیکن ڈیموکریٹس کہیں گے کچھ نہیں کیا لیکن ایک سسٹم ہے چلتا جا رہا ہے اس کو آپ اگر آج کمپیر کروگے انڈیا کی ڈیموکریسی کو یوکے کی تو بیٹر ہے میری اپنی فرانس سے بیٹر ہے ایون کینیڈا سے بیٹر ہے اب تو اپننٹ کہہ رہا ہے اب تو آپ کی مکیش جی میں بات دے بتا دوں اب جو یہ اٹیک ہو اب تو اپننٹ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ کے اندر سرکار لے گی اس پہ ہم سہمتی جاتے ہیں مچور ہے وہ ایک مچور سٹیٹمنٹ یہ ہے بہت مچور سٹیٹمنٹ ہونا بھی چاہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے دیش کو کھڑے ہونا چاہے ساتھ میں چاہے وہ اپوزیشن پارٹی جو کی اگر دیکھو امریکا میں بھی ایس ہوتا ہے جہاں پر دو پارٹی ریپبلکہ اور ڈیموکریٹک ہے لیکن جب دیش کو تکلیف آتی ہے تو دونوں پارٹی ساتھ میں کھڑی ہے دیش ہت کے لیے بات سامنے ہیں جی سنگھ جی just conclude on this what do you think on government policies and foreign policies اور موڈی سرکار کس طریقے سے کام کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ progressive ہو رہا ہے انڈیا ڈے پریٹ کے لانگ آئلنڈ کے آپ پریزیڈنٹ کے ذمہ داری اب آپ کو ملی ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو میری بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے شرن جی نے چھوڑی ہے شاید منمون سنگھ جی کے ٹائم سے ہماری پراغرس جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی وہ چھپ رہتے تھے موڈی جی تھوڑا بول لیتے ہیں تو وہی progress جو وہاں سے چلی تھی موڈی جی نے اس کو پکڑا یہاں پر آپ کو ایک کوئی ٹوکوں گا لیکن یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چھپ رہتے تھے لیکن کام کرتے تھے لیکن اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بولتے ہیں تو کام نہیں کرتے آپ کو کا لگتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کو جو انہوں نے شروع کیا منمون سنگھ جی نے موڈی جی نے اس کو آگے بڑھایا ٹھیک ہے جو میں جیسے وپاری بھی ہوں تو میرے لیے تو وہی ہے کہ ٹرمپ ادھر بیٹھ کے چائنہ کی پالسی میں انٹرفیر کرتے ہوئے ہمارا سمان مہنگا ہو رہا ہے آتے ہوئے یا انڈیا میں جی ایسٹی شروع ہو گیا ہے تو اس سے ہمارا سمان مہنگا ہو گیا ہے تو کونسی پالسی آپ کو لگتی ہے جو انہوں نے شروع کری تھی انہوں نے وہ کری ہے ہر چیز کیسے کی جیسے کی آپ اس کو لوجسٹکس لگا لو امپروومنٹ لگا لو کیا بولتے ہیں روڈز کی ٹرانسپورٹ کی یا آپ عام جابز کی لگا لو اتنے لوگ جیسے ابھی کام کر رہے ہیں آپ کے مایکروسافٹ میں گوگل میں انڈین ہیڈ بھی ہیں تو وہ جو شروع ہوا تھا وہ منمون سنگھ جی کے فائنانس منسٹر جب تھے تب سے شروع ہوا تھا اور اس کو موڈی جی جو ہے ساری دنیا میں لے کے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بلا رہے ہیں کیا موڈی جی کو پریٹ میں ارے بالکل اگر وہ آنا چاہے نہیں تو ہمارے چھوٹے موڈی صاحب تو ہیں ہی ہیں اس پریٹ میں موڈی جی کی تاریف کرتے ہوئے موڈی جی تو جرور یہاں پر نظر آئے لیکن اب کیا دیش تاریف کرے گا یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے کیا دو ہزار انیس کے اندر لوگ سبا چناف کے اندر دیش تاریف کر کے کیا پھر سے پردھان منتری موڈی کو پردھان منتری بنایا جاتا ہے کی نہیں کوشن مارک ہے کیونکہ یہ تو دیش تیہ کرے گا نا یہ تو دیموکریسی تیہ کرے گی لوگ تیہ کریں گے لیکن یہاں پر آج اس پروگرام کے مادھیم سے ہم نے وچار اینرائی بھائیوں کے یہاں پر کمیونٹی لیڈرز کے اس کر کے لیے ہے کی یونیٹی سیٹس آف امریکہ کے اندر رہتے بھارتی مول کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں نیتی فورن پولیسی جو ہیں اس کو لے کر کیسے سوچ رہے ہیں کی کس طریقے سے بھارت پاکستان کے رشتوں کو سلجھایا جا سکے تاکہ دیش ہٹ بھی اپنی جگہ پر رہے اور فورن پولیسی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے ڈپلومیٹ رشتے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہے لیکن اپنی جگہ پر رہیں گے کیسے یہ تو آپ تیہ کریں گے نا مجھے میل کر سکتے ہیں انفو ایڈ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کوم کے اوپر حرکیرت ایڈ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کوم کے اوپر اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اور کیا ہیں آپ کے وچار اس میل پر لکھ گئے مجھے بھیج دیجئے اور ہم اس پر جرور ریورٹ کریں گے بہت بہت دھنی آباد جے سنگ جی آپ کا بہت دھنی آباد مکیش جی آپ کا بہت بہت دھنی آباد شرن جی آپ کا آج آپ نے قیمتی اپنا جو سمیں ہے وہ ہمارے لئے نکالا اور اپنے وچار ہمارے ساتھ سانجے کیے میں تھا ہر قیرت سنگھ آلو والیہ جس بروڈکاسٹنگ کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت دھنی آباد نمشکار رب رکھا